وزیراعظم پاکستان کے ویژن اور وزیراعلا پنجاب کے قیادت میں میکمہ بلدیات حکومت پنجاب کی بے مثال کارکردگی کے تین سال شفافیت کے فروغ، کاروبار میں آسانی اور گورننس میں بہتری کے لیے پنجاب میں پہلی بار ای ٹرینڈرنگ سسٹم متعارف کروانا ایک تاریخی قدم ہے سالانہ ترقیاتی پروگرام دوہزار بیس اکیس کے تحت چھتیس ارب روپے کی لاغت سے مقامی سطح پر میونسپل سرویسز کی فراہمی جاری پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز ایمپرویمنٹ انویسمنٹ پروگرام کے پہلے مرحلے میں تینٹالیس ارب روپے کی لاغت سے سیالکورٹ سائیوال میں ترقیاتی کام جاری دوسرے مرحلے میں تقریباً دو آشاریہ پانچ ارب روپے کی لاغت سے راولپنڈی، ملتان، سرگودھا، رہیمیار خان، بہاولپور، ڈی جی خان اور مزفرگڑ میں ترقیاتی منصوبہ جاری پنجاب سٹیز پروگرام کے تحت چھتیس ارب روپے سے سولہ مقامی حکومتوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کا منصوبہ اٹھاسی کروڑ روپے کی لاغت سے موڈل قبرستانوں کی تعمیر و بحالی پانچ ارب روپے سے وارڈ سٹی لاہور کی اسرے نو بحالی سال دو ہزار انیس بیس میں پنجاب میونسپل سرویسز پروگرام کے تحت تیس ارب روپے کا اجرام سینتیس کروڑ روپے سے بہتر منصوبہ بندی اور میونسپل سرویسز کی یقینی فراہمی کے لیے ای گورننس موڈ کا اجرام روا مالی سال ترقیاتی منصوبہ جات کو پہلے سے زیادہ رفتار پر مکمل کرنے کے عظم کے ساتھ نواسی ارب روپے سے پنجاب رورل سسٹینبل وارٹر سپلائی انڈ سینیٹیشن پروجیکٹ کے تحت دو ہزار دہاتوں میں پانی کی فراہمی اور نکاسی آپ کا منصوبہ ایک آشاریہ چار ارب روپے سے لاہور ملتان فیصل آباد مرید کے اور بہاول پور میں تاریخی امارتوں کی بحالی اور تزین و آرائش کے منصوبے پچاس کروڑ کی لاغت سے مقامی شہروں کی ماسٹر پلاننگ ایک ارب روپے کی لاغت سے اندرون شہر سے مارکیٹوں کی منتقلی کا منصوبہ لوکل گورنمنٹ میں خاجہ ساراؤں کے لیے دو فیصد اور کھلاڑیوں کے لیے پانچ فیصد ملازمت کا کوٹا مختص عوام کی ضروریات بلدیا کی ترجیحات لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ حکومت پنجاب